ٹھیک ہے وہاں علی سیری اور نبیل چاکتیلی یار زبردست ایک تو ریمکس دونوں گانوں کے بڑے زبردستے لیکن ان دونوں کو جس طرح ان کا میش اپ کیا اور جس طرح ان دونوں کو ایک لڑی میں پیرویا ہے کمال کر دیا تھا بھائی سٹرنگز نے اور عمرہ لنگیاں تو چھا گئے یعنی میں ہمیشہ ایک جو بات کرتا ہوں یہ ہے کہ یار یہ کوک سوڈیو کا جو ایک بہت پڑا ایڈوانٹیج ہوا وہ یہی تھا کہ لوگوں کا کم از کم میرے جیسے لوگ جو ہیں we were able to connect with the old songs جو ہمارے original songs تھے because honestly speaking before ali سیٹی سنگ عمرہ لنگیاں میں نے اس سے پہلے کبھی یہ گانا نہیں سنا تھا but then i went to youtube i search for the original song کمال ہے یار اور عصد اماندلی صاحب بہت talented بڑی خوبصورت ان کی آواز تھی اور پھر مجھے یاد ہے کہ عصد اماندلی صاحب کہ جب ایک گانا سنتے ہیں تو آپ کو پتا ہے twitter algorithm works in a very interesting way زہر ہے آپ کو عادی بنانے کا اس کا جو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے تو اس میں آپ پھر ایک سے ایک دوسرا گانا پھر دوسرا گانا پھر دوسرا گانا پھر دوسرا گانا and مزہ آ گیا تھا یہ journey بڑی زبردست تھی so عمرہ لنگیاں beautiful زبردست اچھا جی بھئی سائیمن جونز ان بولر کا نام تھا thank you so much ان 48 لوگوں نے جنہوں نے مجھے سائیمن جونز کا نام بھیجا ہے thank you so much you guys are great یار زبردست میں کئی پھلس جاؤں سائیمن جونز 2005 یہ سیریز تھی بہت یادکار سیریز تھی i think one of the best ashes series even وہ بھی انگلینڈ میں ہی ہوئی تھی بائی دعوی اور اس وقت کی australian team man i mean like وہ جو 2005 کی جو australian team دینا no australian team ابھی بھی اچھی ہے i really feel i really feel کہ at the turn of the century یہ جو 99, 2005 جب تک ٹی ٹونٹی کرکٹ کا میں خالتا ہے وہ جو دس سالتے نا کرکٹ کے یار اس زمانے کی جو star تھی کرکٹ کے اور وہ کوئی next level کی گیم تھی یار یعنی اس طرح کے players اب ایسا لگتا ہے کہ بن نہیں رہا i mean seriously میں ابھی جو ایک میں نے vlog بنایا کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے اس میں میں ساؤت ایفریقہ کا ذکر کر رہا تھا اور میں ایک ہی سوچ رہا تھا یار ایک زمانے میں ساؤت ایفریقہ قوم ہرائی نہیں پاتے تھے یار اور عجیب مسیبت ٹیم ہماری ہمارا گھر آپ کو یاد ہو ون ڈے میں بہت برا ریکارڈ تھا but now suddenly ساؤت ایفریقہ it's not that tough a team to beat and the reason is کہ یار آپ ان کے پاہ کو کرکٹر ہی نہیں رہے اس level کے ورنہ اس صدی کے آغاز میں ساؤت ایفریقہ کے جو players ہوا کرتے تھے یار یعنی ان کے جو reserve player بھی آیا کرتے تھے سٹیو ایل وردی کے سمکے and all یار بڑے اچھے bowlers ہوا کرتے تھے تو انگلینڈ کی یہ ٹیم بڑی زبدست تھی اور آسٹریلیا کی ٹیم جو تھی یار یہ تو ریکی پنٹنگ والا آپ کو پتا ہے دور تھا hidden and مگراہ شائن وون and جیسن گلیسپی کیا ٹیم تھی i think Stuart McGill بھی وہ زمانے میں ہوا کرتا تھا as a backup and Michael Clark کیا بات ہے زبدست great آج کے اقبارات میں شامل آم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں بھئی ایک نئی آگئی ہے game وزیرا آدم صاحب کہتے ہیں army chief پر قاتل آنا حملے کی مہم قابل مضمت ہر سادش ناکام بنا دیں گے تو یہ اب ایک guy ایک نیا مارکٹ میں اکلائیں کہ جی آرمی chief کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سادش کی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کس کی طرف سے اور ظاہر ہے یہ weekend تھوڑا سا تف رہا government کے لیے because ڈو تین خبریں جو ان کو آئیں تین خبریں ملی ان کو ایک تو آہ 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 یہ محف پالا جو تھا وہ تو میں نے اس کا پورا برینگ اٹھا ہے European Union کا بہت اس پہ لکہ آگے چل کے ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے European Union کا بہت direct statement آیا ہے وہ ایک important چیز ہے and then آہ جو Chinese آہ جو mission chief ہیں انہوں نے CPAC کے حوالے سے پاکستان نے پچھلے دس سال میں جو ہوا ہے سلسلہ اس کے حوالے سے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ آہ government نے جو ایک آہ narrative build کیا تھا regarding CPAC and PTI وہ کچھ حد تک جا کے جو ہے آہ وہ اس سے بھیک ہوا ہے تو ایک frustration ظاہر ہے اپنی جگہ ہوگی جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ جی آرمی chief کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں جی بارشیں بھارت نے بھی بڑا ریلہ چھوڑ دیا دریائے راوی چناب میں سیلاب کا خطرہ نقل مگانی اور تالیس گھنٹے اہم ہنگامی تیاریاں بھارت نے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیو سیکس پانی چھوڑا پیسٹھ ہزار کا ریلہ جسر کے مقام پر پہنچ گیا راوی میں جلالہ شریف کے مقام پر پانی کی سطح بلند بیسی افراد محفوظ مقام ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اگلے جنوں میں مزید تیز بارشوں کا امکان آگے بڑھتے ہیں یہ اور کیا سلسلہ ہے عام انتخابات ووٹ کے اندراج میں چار دن باقی رہ گئے ہیں یار ویسے امید کے ساتھ کہ شاید پاکستان میں آزادان انتخابات ہو جائیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرالیں خدا کے لیے اپنے ایریا میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آسانیہ پیدا کریں اپنے لیے آگے بڑھتے ہیں کراچی کے لیے آج نئی بسو کی آمد دابل جی اکنومک زون میں پندرہ جولائی سے ترقیاتی کام کا آغاز الیکٹرک چارجرز آگئے آج سے یہ بسے سڑکوں پر ہوں گی ان بسو کا پلانٹ سندھ میں لگنے کا امکان سرکاری اسپتالوں کا میار آلہ ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے چھوہ انہوں نے بڑی وزیر اطلاعات نیکل پریس کانفرنس کی شرجیر مہمن نے انہوں نے بتایا کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کوئی بلینٹری اور ٹین بلینٹری وغیرہ چیزیں نہیں آئیں بلکہ سندھ کے تین بلینٹ سندھ کے تین آہ جو ہے وہ پروجیکس کا ذکر گینیس بک میں ہوا ہوا ہے اچھا جی یہ دنیا اخبار نے اپنی خبر سابی ہے ان کے ایک نمائندہ خصوصی یہ کہتے ہیں جہانگیر ترین نے تیس سیٹیں مانگ لیں مسلم لگ نون صرف پانچ سیٹیں دینے کو تیار یار بڑی کسر نفسی سے کام لیا ہے جہانگیر ترین نے میرا خیال سے پچاس ساٹھ سیٹیں مانگنی چاہیے تھیں جو ان کی پارٹی کا مقبولیت کا حال ہے میں پاکستان کے جس چھوک چرہائے پر نکلتا ہوں سب مجھے اس تحقام پاکستان پارٹی کو وڈ دینے کے لیے بے قرار نظر آ رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کون ہوتے ہیں سیٹیں مانگنے والے جہانگیر ترین میاں صاحب کو ان سے سیٹیں مانگنی چاہیے کیا خیال ہے آپ کا آجا جی فضل و رحمان صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم تحریک کی اب ضرورت نہیں رہی چینی وزیرت وزارت خارجہ کے کہنا ہے سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کریں گے دس سال کے دوران چین نے پچیس سرہ ڈالر کی برائے راست سرمایہ کاری کی یہ بھی بتا دیں کہ اس میں قرضہ کتنا تھا اور کن ریٹس پر قرضہ دیا باتا یہ بھی اچھا بریک اپ ہو جائے تو پھر یہ میرا خال سے ہمیں اچھا اس پہ ایک انڈرسٹیننگ ہو جائے گی کراچی میں ایم کیوم لندن کی ریلی کے بعد کریک ڈاؤن ہے یہ کافی زیادہ پاکستان کی سیاست میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا ایم کیوم لندن کے لیے کوئی روم کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کل کرنگی کے علاقے میں ان کی ایک ریلی بھی ہوئی اور اس سے ایسا لگا کہ جو ان پہ غیر علیانیہ پابندی ہے وہ شاید اب اٹھ رہی ہے لیکن اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور یوں نو پھر کیا ہوگا آگے ابھی آپ کو جو ہے لیے چلتے ہیں ہم بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me ادیل ازر گوڈ مارنگ جن دوستوں نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے اور اب ہم بات کرنے والے ہیں کھیلوں کے حوالے سے and let us start with the crickies all right crickies میں سب سے پہلے ہم بات کریں ashes کی اور ashes کا بھائی زبردست سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے اور کل انگلینڈ نے ایک remarkable comeback کیا ہے at the headingly leads اور زائر headingly انگلینڈ کے lowest scoring grounds میں سے ایک ground ہے یہاں کے wicket generally fast ballers کا جو ہے وہ مدد دے رہی ہوتی ہے اور ایک ایسا match which was in fact dominated by the fast ballers from both the sides جیسا لگ رہا ہے کہ انگلینڈ has also got their selection right this time لیکن بارحال مقابلہ کافی قریبی تھا کافی سارے ups and downs تھے اس match میں لیکن eventually انگلینڈ یہ مقابلہ جو ہے وہ تین وکٹو سے جیتنے میں کامیاب ہو گیا اور ہوا یہ کہ انگلینڈ کو چوتھی اننگز میں جو ہے وہ match جیتنے کے لیے دو سو اکاون runs درکار تھے جو کہ انہوں نے لڑکتے پڑکتے ساتھ وکٹو کے نقصان پر جو ہے وہ پورا کر لیا انگلینڈ کی سیکنڈ ہننگ کے ہیرو جو تھے وہ رہے ہیری بروک ہیری بروک نے 93 گیندوں پر 75 runs بنائے جس میں 9 چوکے شامل تھے اور ہیری بروک جس وقت بیٹنگ کر رہے تھے اسپیشلی ان کی جو پارٹنرشپ رہی ویڈ ویڈ کرس ووکس یہ دونوں جب بیٹنگ کرنے کے لیے جب ساتھ کھیلنا انہوں نے شروع کیا تھا ان فاکت جب چھے کھلاڑی بلکہ ان فاکت ہاں چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے 114 runs پر جب جانی بیسٹو آؤٹ ہوئے تھے تو اس وقت میچ جیتنے کے لیے تقریباً ان کو جو ہے وہ اسی رنس درکار تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ میچ ان کے ہاتھ سے نکل گیا یار سیریسلی سپیکنگ میں کل یوٹیوب شو میں بھی ذکر کر رہا تھا ابھی بھی کرتا ہوں اس طرح کی سیچویشن میں مجھے صرف ایک ہی بندہ یاد آتا ہے اور پتہ نہیں ایک ہی میچ یاد آتا ہے یا انفورچنیٹ میچ اگنس نیو زیلینڈ ازر علی اس دن میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں ازر علی بس دل سے اتر گیا تھا میرے پاکستان کے لیے وہ میچ ختم نہیں کر پایا تھا کاش اس میں ہیری بروک سپیرٹ آ جاتی جو بھی تا سلسلہ انگلینڈ کے ساتھ کھلا رہی آفٹ ہو چکے تھے چھائے کھلا رہی آفٹ ہو چکے تھے sorry اور this was the sort of last recognized batting pair that they have کرس ووکس we know can bat a bit پاکستانیوں کو تو یاد ہو گئی کرس ووکس کی batting skills کے حوالے سے لیکن وہ پریشر میں نہیں جاتے یار عجیب لوگ ہیں اپنی گیم کھیل رہے ہیں جہاں موقع ملا اور خاص طور سے کرس ووکس اگر آپ نے نوڈ کیا ہو جس طرح کیونکہ اس کو کیا کر رہے تھے کہ وہ باڈی لائنگ پہ گھیند کر رہے تھے تو اس کو شاٹ بولے جہاں وہ کروا رہے تھے انہوں نے اس کے لئے ایک فیلڈر بھی رکھا ہوا تھا اور ایک شاٹ فائن لیک تو تھا ہی تھا انہوں نے ایک بیک گراؤن یعنی ڈیپ فائن لیک وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ بھی فیلڈر رکھا ہوا تھا اور جو میں بات نوڈ کر رہا تھا میڈ وکیٹ بھی بیک فیلڈر رونہ رکھا ہوا تھا اس کے لئے جو میں بات نوڈ کر رہا تھا وہ یہ کہ یار وہ جس طرح روم بنا کے اپنے آف سائٹ پہ جس طرح جو قریب فیلڈر کے اوپر سے بال نکالے جا رہا تھا مسلسل یار what sort of brave innings these guys play یار پتہ نہیں کون لوگ ہیں کیا کھانے مانے میں کھاتے ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آتا لیکن بہری بروکی کل کی اننگ جو ہے نا کمال اننگ تھی بہرحال جی کرس بوکسٹن کا بھرپور ساتھ دیا ان دونوں کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ رہی تھی اور یہ پارٹنرشپ جب ختم ہوئی تھی تو اس وقت تک میچ جیتنے کے لیے انگلینڈ کو صرف اکیس رنز اکیس یا بائیس رنز اکیس رنز جو ہے وہ رہ گئے تھے اور پھر مارک ووڈ آئے اور مارک ووڈ نے آکے ایک چھکا اور ایک چھکا مارکے جو ہے وہ تقریباً میچ جو ہے وہ ٹیم کے لیے ختم کیا سو میچل سٹارک نے کل اچھی بولنگ کی صحیح موقعوں پہ صحیح جگہوں پہ وکتے حاصل کرتے رہے پانچ وکتے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مچ مارچ نے ایک وکٹ حاصل کی پیٹ کامنز گاٹ اوان وکٹ دو سو چوون رنز بنائے ساتھ وکتوں کے نقصان پہ انگلینڈ کی جانب سے مین آف دا میچ پرفارمنس رہی مارک ووڈ کی جانب سے جو کہ اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچز میں سکوارڈ ٹیم کا حصہ بھی نہیں تھے اب جو ہے وہ ان کو کھلایا گیا اور انہوں نے ساتھ وکتے حاصل کی انڈوز انویلیویبل ٹوینٹی فور رنز دیٹی سکورڈ کمنگ تو بیٹ ایٹ نمبر نائن یہ تھا مارک ووڈ کا کانٹریبوشن اس کے علاوہ کرس ووکس بھی اچھی پرفارمنس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ایک تو ان کی جو 32 رنز کی اننگ تھی سیکنڈ اننگ میں بہت اچھی پارٹنرشپ ان کی ہری بروک کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ووکس نے جو ہے آہ دی نمبر و وکت دیٹی گاڈ ان دس مچ آہ دیٹی گاڈ سکس وکت آہ اور ان کی کارکردگی پہ اچھی رہی تو لگ بظاہر ایسا رہا ہے انگلینڈ آف گاٹ دیر سیلیکشن رائٹ ناؤ لیکن اب تھوڑا سینیریو چینج ہوگا تھوڑی سیچویشن چینج ہوگی اور اب آہ ہیڈنگ لی کی اس بہت ہی فیسٹ پیس وکٹ کے بعد ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ وکٹ پہ جو ہے یہ مقابلہ ہوگا ایٹ دی اول ٹریفرڈ ایٹ مانچسٹ اور اب دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کیا کوئی تبدیلی مزید لے کر آئے گا اس میں یا نہیں لیکن مامباز ادار جی سیریز دو ایک کبھی بھی آسٹریلیا کو برطری حاصل ہے انیس جولائی آہ سے دوسرا ٹیسٹ مانچ دیسرا ٹیسٹ مانچ چوتھا ٹیسٹ مانچ جو ہے آہ وہ شروع ہوگا اور یا پاکستانی کرکٹ ٹیم پاکستان کی ٹیم شرلنکا کل پہنچ گئی اور شرلنکا پہنچنے کے بعد پاکستان ٹیم نے جو ہے آہ وہ کل آرام کیا آج پاکستان ٹیم اپنی پریکٹس کرے گی کل سے پاکستان کا ایک وارم اپ میچ جو ہے ٹور میچ وہ ہونے والا ہے یہ دو روزہ میچ ہے گیارہ اور بارہ کو اس کے بعد پاکستان ٹیم دو دن نہ تین دن اور آرام کرے گی انتھر من گول میں جو ہے وہ پاکستان اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوگا اگینس شرلنکا سولہ جولائی کو اس میچ کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان ان دو وائٹس اور پچھلا تو جو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ تھی پاکستان کی وہ بڑی ڈسپوائنٹنگ رہی پچھلے سال اس ٹائم بے ہمیں بڑی امید تھی کہ اس بار پاکستان کچھ کر کے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی تھی پاکستان کو ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل کے لیے کوالفائی کرنے کے لیے ہمارا بہت ہی خراب ہمارا ہوم سیریز کا لیک تھا وہ رہا لیکن بہرحال پاکستان اب نیا جو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا سائیکل ہے وہ آغاز کرنے والا ہے سولہ تاریخ سے اگین سب سے ایک ہفتے بعد ان فیکٹ وچوز منڈی بہت خراب دن سنڈے سولہ سنڈے کو آغاز ہو رہا ہے سنڈے کو مت کیا کریں سٹارٹ سیریز فرائیڈے سے سٹارٹ کیا کریں سنو کی ایک دن تو دیکھ لے گا آپ لوگ آرام سے میچ تو یہ ہے سلسلہ چالیں جی آپ جلی سے بات کر لیتے ہیں ورلڈ کب کوالیفیکیشن ٹورنمنٹ جو ہے وہ بلاخر اپنے اختدام کو پہنچا بڑا طویل ٹورنمنٹ تھا اس میں کوئش نہیں تھا شرلنکا بہ آسانی یہ ٹورنمنٹ جیتنے میں کامیاب ہوگا شرلنکا نے یہ بات پروف کر دی کہ یار سلسلنکا ان تمام ٹیم میں جو بھی کھیل رہی تھی بارہ ٹیم میں کھیل رہی تھی اس ٹورنمنٹ میں کتنی تھی ان سب سے سلسلنکا جو ہے نا وہ کافی سپیریئر ٹیم تھی اور کل انہوں نے بہ آسانی ایک سو اٹھائیس رنگ سے جو ہے وہ شکلس دی نیترلینڈز کی ٹیم کو نیترلینڈز ہزارے سب کو حیران کیا اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے کر اور لیکن پہلے سلسلنکا جب بیٹنگ کی تو ان کی ٹیم دو سو تینتیس رنگ پر آؤٹ ہو گئی تھی ان یو ایکچولی ونڈر کہ کیا نیترلینڈز کی ٹیم یہاں پر بھی کوئی اپسیڈیا سپرائز کر سکتی ہے دو وکٹے آسل کی لوگن فان بیک نے رائن کلائن نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور وکرم جیت سنگھ بھی دو وکٹے آسل کرنے میں کامیاب ہوئے ساکیب ظلفقار نے بھی دو وکٹے آسل کی ماشاءاللہ کیا حسین امتزاج ہے یوروپین اور ساؤتیشن ناموں کا جواب میں نیترلینڈز کی ٹیم کچھ بھی نہیں کروائے پوری ٹیم ان کی ایک سو پانچ رنس پر آؤٹ ہو گئی چار وکٹے آسل کی مائش تیکشانہ نے اور اس کے علاوہ دلشان مدو شانکہ نے جو ہے وہ تین کھلانیوں کو آؤٹ کیا اٹھارہ رنس دے کر دو وکٹے آسل کی ونندو ہسارانگا نے اور مدو شانکہ کی اس شاندار بولنگ کار کردگی پر ان کو مین آف دا میچ کا جو ہے وہ اوارڈ ملا پلیئر آف دا میچ ساری نوٹ مین آف فاز استعمال کیا جاتے ہیں پلیئر آف دا سیریز کا اوارڈ ملا زمبابوے کے شان ویلیمز کو جنہوں نے چھے سو رنس بنائے اور تین وکٹیں بھی آسل کی بیوری انفرشنیٹ فر زمبابوے we know they could not win the game آرائی ابھی ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد لیکن اپنے ہمارے ایک بڑے ریگلر لسنر ہیں خورا مابد صاحب جو کہ ماشاءاللہ اپنا حج مکمل کرنے کے بعد آج بیس دن کے بعد انہوں نے پروگرام تین بیک کیا ہے سو ان کو ہم خوشامدیت کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ان کی عبادات کی خوبولیت کے لیے جو ہے وہ بھی ہم دو آگوں ہیں ارشد گھمرو صاحب جو ہیں وہ بھی آج اپنی چھٹیوں کے بعد انہوں نے پروگرام چون ان کیا ہے اور کہتے ہیں جی missed it a lot welcome back my friend and تیرالہ خان صاحب کہتے ہیں عمرہ لنگیا سیٹھی and نبیل زبردست گانا بہترین جی مزہ آیا سننے میں واقعی کافی دنوں بات چلایا یہ سانگ so great if you wish to participate in the program پروگرام میں آپ بھی اگر اپنا حصہ آرائی سالیں جی برک ملتے ہیں برک کے بعد don't go anywhere and keep listening کہانی سنو 1.0 2.0 تو اس نے اون کر لیا نا کیفی خلیل نے لیکن یار یہ جو لوگ آئیم اب ایک کے فان ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جنرلی اتنی مشکل میں گانے گا رہی ہوتی ہیں بکوز واقعی سے لگ رہا تھا کہ یا تو یہ کسی ویسٹ میں کسی کو تیلر سویٹ کو کپی کر رہی ہیں یا پھر بہت she looked in pain man seriously یاد میں خیلی گانا بہت دکھی تھا کچھ ہے کہانی اس کے ساتھ کہانی سنو لیکن میں جب یہ گانا چل رہا تھا بائگراؤن میں تو میں یہی چیک کر رہا تھا that total number of views that this song کہانی سنو I'm a big has enjoyed as 1 million plus while کیفی خلیل کہانی سنو has got 100 million views on youtube wow so literally we can say this song is 100 times better than that ہم اس تاران کہتے ہیں 100 times یہاں پہ 9.5 million views ہو گیا پرانی لوگ تھمنیل update نہیں کیا کرتے ہیں 9.5 million views اس کے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور کیفی کے کتنے ہو گئے کیفی کے ہو گئے ہیں 279 million oh la la oh la la i think this must be the second most watched pakistani song on youtube it must be after pasuri pasuri to half a billion cross کافی well into the half of the half a billion mark but this is amazing well done guys well done and then چلیں جلی آپ کے message پہ نظر ڈالتے ہیں abeer fadma کہتے ہیں listen to your show on the way to sargoda oh very nice آپ بھی sargoda کو sargoda کہتے ہیں ہمارے ہم لوگ camp میں گئے تھے وہاں پہ there was this girl who was from sargoda my name is i'm from sargoda in the cute لگتا تھا وہ sargoda بولتے ہیں جس طرح اپنے style میں very nice محمد علی عمر کہتے ہیں اسلام بلکم پاکستان team has won taken seven tournament in Saudi Arabia جی بالکل صبح ہم نے اس کا ذکر کیا بھر جو اس میں کہانی آئی ہے وہ یہ آئی ہے they won five hundred thousand dollars half a million dollars man arsalan ash and his team five laag dollar جید گئے اب اس five laag dollar کو convert تو کریں اس کا مطلب یہ کہ تقریبا کوئی 13.5 کروڑ روپے جو ہیں ماشاء اللہ جیت میں کام شزاد نیاز صاحب سلام کہتے ہیں مہناز نوید کی اٹینڈنس کی بات کرتی ہیں جی لگا دی بلکل اٹینڈنس آپ کی اس کے علاوہ شزاد جو ہے what a fantastic song واؤ like the voice of اس دوانہ تلی خان بلکل جی اس کے علاوہ جی بلکل ان سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے سائیمن جونس کا ذکر کیا زیشان بیک صاحب نے آج کی سالگیرہ کے حوالے سے بات کی کہتے ہیں محمد علی شیخی turn 66 he turned 66 yesterday on the 9th of July پاکستانی پرشن پاکستانی ایرینیان پاکستانی 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 ایکٹر of 1970s and 80s famous songs تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آگئی میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے ابھی کچھ دنوں پہلے سے ہمارے شو میں ایک گانے کی کافی فرمائش ہو رہی ہے شیکی صاحب کے تم شیکی صاحب کے اور بھی فیمس گانے ہیں ضرور اس پہ ہم بات کرتے ہیں میں سمجھا ایک فرم مومنٹ آپ امریکہ گئے ماشاءاللہ لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کبزہ کالونی میں عادت ہے دنیا بھر کے منیومنٹس کو بنانے کی سو ٹھیک ہے اچھا جی منیم مقبول کہتے ہیں جی ڈی پی پر کیپٹا ان ایری کانٹیننٹ سنگاپور لیڈز ان ایزیا سنگاپور قطر اسریل ہانگ کانگ مکاو یو ای جپان برونائی دار اسلام تھائیوان تھائیوان اور کیویت یہ بات کر رہا ہوں میں ایشیا کی بات کر رہا ہوں چھیک ہو گیا ورڈ میں لکسنبورگ آئیلن سنگاپور قطر یونائیٹ سٹیٹس آئیسلین ڈینمارک آسٹریلیا بہت ہی خطنناک یہ ایک ہوتا ہے انڈیکیٹر کسی بھی ملک کی ترقی کو جج کرنے کے لیے یاد رکھئے گا یہ بات جی ڈی پی پر کیپٹا آجہ جی اور نمانیسوس صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ یہ خاتون لیرکس تھوڑا چینج کر لیتی تمہیں دولن بنانے تھوڑا فرانس والی فیلنگ آ رہی ہے ویسے واقعی وہ جو اس کا ایک بنگولی سنگر نے جو گایا ہے وہ بنگلہ دیشی ہیں اور انڈیا نے مجھے نہیں پتا یعنی ویسٹ بنگول کی ہیں یا ایسٹ بنگول کی ہیں لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس کے لیرکس کو تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کیا ہے ہے تمنا ہمیں تمہیں دولہ بناتے ایسے ہی ہے میرے ہاتھوں میں مہندی اس نے بندی نے ایڈجسٹ کر لیا صحیح کھیلی ہوئے لڑکی شاباش وہ گایا بھی کتا خوبصورت ہے جو میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا تھا جو میں نے زگر بھی کہتا ہے کہ جو بنگالی بولنے والے ہوتے ہیں ان کی ڈیفولٹ سیٹنگ بڑی سریلی ہے اللہ میں نے خاص لوگ بنائیں یہ ڈاکٹر اجاز خان چاچڑ کہتے ہیں اسلام علیکم مدیل بھائی ریشت بیک لاہور ناو موٹر وے ہیونگ پریمیم واش روم ان پلیز بائی فیول اونلی فرم اپٹیکولر آپ پی ایس او کی بات کر رہے ہیں ایڈرز چوک ایڈر فیول پاپ ایڈر پیٹرول 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 پیٹرولیم ہے اور جو نئی موٹر وے بنی ہے اور وہاں پہ اس کے علاوہ گو گو کے جو پمپ ہیں وہ تو میں نے جو اپنی گاڑی میں ڈلوائی تھے پیٹرول مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے موٹر وے کا آپ آف موٹر وے جا کے جب پیٹرول ڈلوائیں گے تو پیٹرول 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 ڈلوانا تھوڑا سا رسکی کام ہوتا ہے ایک مشہور کمپنی ہے اب میں اس کا نام لوں گا تو اس کی ایڈبرٹیزمنٹ ہو جائے گی آپ نے تو خیر چلیں پی ایسو کا ذکر کر دیا پی ایسو ہمارا سرکاری ادار ہے قومی ادار ہے پاکستان کا سٹریٹیجک ایسٹ ہے تو اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں لیکن ایک پرائیوٹ کمپنی بھی ہے جن کی ریشورنٹس بھی ہوتے ہیں کافی مشہور ہیں وہ موٹر وے تو نہیں موٹر وے پہ تو ان کا ایک زیادہ موجودگی نہیں ہے لیکن جو نیشنل ہائیوے ان کی بڑی موجودگی ہے اس ایسے گروف روم سندھ بائی دہ وے اور اب تو وہ پاکستان میں ویسے بھی ریٹیل میں کراچی میں ان کے کچھ فیول سٹیشنز نظر آنے شروع ہو گئے کچھ سٹریٹیجک لوکیشنز پہ وہاں پہ بھی اگر آپ میرے خیال سے ایم ازیومنگ دائیوڈ بھی آفرنگ گوڈ سروس اینڈ گوڈ کوالیٹی فیول سو ایسے ہی ایرے غیرے قسم کے پیٹرول بم سے واقعی رو ٹرپ پہ جو ہے نا پیٹرول ڈالواتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے واہ 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 محمد علی شیقی صاحب کی بڑے پہ آپ کی فرمائش پہ خصوصی کانہ جو ہے وہ ہم نے ان کا چلایا جان بہت شمندہ ہیں بلکل کسی نے درست فرمایا کہ کونے زوید صاحب کہتے ہیں جی کیا یاد دلا دیا بھائی کیسٹ کا دور آہ پہلی پہلی کیسٹ کا دور بلکہ پہلی پہلی کیسٹ کا دور بلکل دی پہلی پہلی کیسٹ اور پہلی پہلی محبت اور پہلی پہلی محبت بریک اپ سونگ ہیں نا تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ فیسے شیقی صاحب کی آواز جب گانے سنیں آپ ان کے اوریجنل if you go back to the 70s and 80s مجھے honestly نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن سنا یہ تھا میں نے کہ عاشقی فلم کے لیے ندیم شرمند نے جو ہے وہ شیقی صاحب کو پہلے شوٹلس کیا تھا but then then انڈیا پاکستان thing and all پر یہ چیز ہو نہیں پائی and then he gave this task to another singer you know who I am talking about یار مجھے لگتا ہے بہت کاپی کرتا ہے وہ بندہ یار بہت زیادہ but بہرحال چلے جی یہ ہے سلسلہ جی جی بالکل علی ٹی صاحب آپ نے درست جو ہے نا وہ پہچانا درست آپ نے جو ہے وہ فرمایا ہے آجہ جی اس کے علاوہ اور کیا سین ہے بھائی آج ایک 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 نام ٹرینڈ پر پڑھا فل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں ای ایو کی وجہ سے but دیکھتے ہیں جی کیا سین ہے اوکے so علی مغل صاحب کہتے ہیں this song is dedicated to قاسم کے اببہ جان بہت شرمندہ ہیں ہوئے 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 کیا بات ہے منصور کہتے ہیں جی about version Atlantic کا آپ نے ذکر کیا بھئی version Atlantic کا نوہ جو ہے وہ پر چکے ہیں ان کا پاکستان سے چلے جانا میں نے صبح اس حوالے سے بات کر لیا version Atlantic بہت ہی زیادہ excitement کے ساتھ پاکستان آئی تھی اور اتنے ہی جسے کہنا چاہیے اب افسوس کے ساتھ جب پوسٹ کوویڈ ٹائم جب ریسرجنس ہوا تھا ٹرائیول کا تب انہوں نے جی ہاں ڈیسیمبر ٹوئنی ٹوئنی میں انہوں نے سٹارٹ کیا and they could not even survive three years in پاکستان very sad news کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ قاسم ملک کہتے ہیں اعتماد ویزا سروس لاہور آفیس ٹائمنگ نائن ایم بٹ لوگ چھے بجے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں فور ویزا پروسیسنگ اس ملک کا اللہ حافظ ہے بلکل جی اب یہ کیا کوئی ایکسٹرارڈنری سین ہے یا یہ نورمل سین یہاں پر ہے لیکن واقع جس کو بوقہ مل رہا ہے ملک سے بھاگنا چاہ رہا ہے اور ٹھیک ہے i think you can't blame them پیر زہیر صاحب کہتے ہیں we are on motorway highways and everywhere for vehicle fuel with standard and best quality اچھا پیر زہیر صاحب جس کمپنی میں کام کرتے ہیں یہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ یہ بات کی زبردست ویترین اور ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کمپنی ہے جس میں ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کیا سین ہے جنب i prefer shaky voice any day رانہ کہتی ہیں شاکی صاحب کا اپنے اسلوپ تے اپنا گھانے کا ان کا ایک انداز تھا اجا جی اجاز خان ڈاکٹر اجاز زیشان صاحب کہتے ہیں you are talking about yes i am talking about the same company but on the motorway petrol was muddy it was muddy with water sir your suggestion of spotify was on spot and enjoyed the journey a lot with this thanks زبردست family کو بھی سنایا جی میرا show اور they will also listen that that's very nice very kind of you spotify زبردست spotify and ہم لوگ جیو ساون بھی سنتے ہیں so یہاں دونوں بڑے اچھی اپس ہیں گانے سننے کے لیے non-stop چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں گانے زیشان بیک ساب کہتے ہیں happy birthday sunil gavaskar he turns 74 wow sunil gavaskar is 74 was born on 10th of july 1949 former cricketer represented india and bombay from 1971 to 87 gavaskar is acknowledged as one of the greatest opening batsmen of all time the first test cricketer to make 10,000 runs یہاں پہلی بار دستہ دار سنیل gavaskar نے بنائے تھے in fact احمد آباد یہ سردار wallab by patel stadium میں انہوں نے یہ مارکہ جو ہے وہ achieve کیا تھا against pakistan by the way اور یہ میں اور اسی جگہ پر motera میں in amdabad so yeah do watch that do watch that vlog اگر آپ نے نہ دیکھا ارے سبردست ایک سیکنڈ چیک کرتے یوروپین یونین پاکستان فالوز می اون ٹویٹر چلو میں بھی ان کو فالو بیک کر لیتا ہوں یار اسی وعی ان کے اس طرح کے بیانات سر اکبر کہتے ہیں ٹھیک ہے شیکی صاحب کشور کمار سانو had the similar genre زیبی بٹ کا یہ کہنا ہے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ملتے جلتے ہیں ان سب کے گانے کے چلنج ہم بریک پہ جاتے ہیں بات کرتے ہیں بریک سوا بزا کے ہم بات کریں گے تھوڑی سی انٹرنیشن خبروں پر بھی ذکر کرتے ہیں یوروپین یونین کا بذکر کریں گے یوروپین یونین کے پاکستان مشن نے جائے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے اور اور کوئی خبر اور کوئی خبر یو بیلروجین پلیئر بکت آفٹر ویمیلڈن لاؤس اوکی چلنے ٹھیک بعد میں بات کرتے ہیں باقی چیزوں کے حوالے سے ابھی ایک بریک لیتے ہیں چار منٹ کا یہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ٹونٹ گو انیویر ان کی پلستہیں یاو ویلکم باک گایز ویلکم باک ایک بابیٹ سے آپ کو شامدید کہتے ہیں this is a sunrise show with me عدیل and good morning کے دوسرے نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے آرائی چلنے دی ویکن بڑا دلچسپرا بہت سارے لحاظ سے ایک تو ایشیس کا میچ بڑا اچھا رہا سب وہ بھی ان کی پاکستان میں جو مشن چیف انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ دی جنرلی ایسی باتوں کا جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں آپ کو پتا ہے اتنا کھل کے ذکر نہیں ہو پا رہا لیکن انہوں نے بیسکلی جو ٹاپک آیا تھا وہ یہ آیا تھا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ ایکٹیوٹیز ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ملا جس میں وہ آئی ایم ایف کے پی ٹی آئے کے وفت کے ساتھ بھی ملا اور پی ٹی آئے کو جو آپ جانتے ہیں کہ ایک ار ریلیونس دی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا میں یا پاکستان کے جو سٹیٹ کے اناثر ہیں اس دوران آئی ایم ایف کا وفت آ کے ان سے ملتا ہے ظاہر ہے وہ پیپس پارٹی سے بھی ملا وہ نون لیگ سے بھی ملا وہ تین اہم جماعتوں کہ لیڈ رانسر انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ایک ریلیونس پی ٹی آئے کو جو یہ ملی تو آپ ان کے جو سپورٹرز کی ایکسائٹمنٹ تھی وہ دیدنی تھی لیکن یہ جو یورپین یونین کی طرف سے بیان آئے دیکھیں یقین جانے جب یہ بیان میں نے ریٹن فارم میں پہلی بار ایک واتس ایپ میں کسی نے مجھے بیجا جنائے تھوڑ کہ یہ کوئی وہی کہنا چاہیئے کہ وہ وائٹ فونٹ اور ییلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ایک چھوڑو قسم کا ویب سائٹ اور ایک نیوز پورٹل ہے وہاں سے کہیں آیا ہے انلیس آئی واشت اٹھ آن دی لیڈی جو یورپین یونین کی پاکستان میں مشن چیف ہیں وہ یہ بات کر رہی تھی جب میں نے اس کو سنا تو پھر میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بہت ایک ڈریکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اندرونی حالات کے حوالے سے انہوں نے کومنٹ کر دیا ہے جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بیرونی دنیا میں پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ایک بڑی خاموشی کائزار اس لیے امریکہ سے تو خاص طور سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایک نوڈ دیوی ہے انہوں نے جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یورپین یونین کی طرف سے یہ بیان کافی معنی خیز ہے اور انہوں نے خاص طور سے جو جی ایس پی پلس کا ذکر کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں میں زیادہ کھل کے یہاں بات نہیں کر سکتا یوٹیوب پہ بہرحال اس پہ بات کل کافی تفصیل کے ساتھ ہوئی اور وہ یہ ہے یورپین یونین بہت سارے جو میڈل انکم لور میڈل انکم ممالک ہیں ان کی مدد کے لیے پروجیکٹ سپانسر کر دیا کچھ سکول سپانسرز کر دیئے فلانے پروجیکٹ میں ڈیم بنانے میں مدد کر دیا آپ کی روڈز بنانے میں مدد کر دی لیکن ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یار کب تک ہم ان ملکوں کو اس طرح ایک کرتے رہیں گے تو ان کا پھر پھر ایک سوچ ڈیویلپ ہوئی کچھ دہائیوں پہلے وہ یہ تھا کہ یار ان ملکوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ٹریڈ بڑی امپورٹنٹ ہے ہر ملکی اپنی ایک یو ایس پی ہوتی ہے اور وہ یو ایس پی اس کی وہ یونیک سیلنگ پرپوزیشن ہوتی ہے وہ کیا چیز بنا سکتا ہے وہ کیا چیز پروڈیوس کر سکتا ہے سو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیا یوروپین یونین میں ان پرڈکس کی مارکٹ ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یار ان جو پور اور ساری جو میڈل انکم اور لور میڈل انکم والے جو کنٹریز ہیں اور لور انکم کے لیے بھی وہ پلانز بغیرہ لے کر آئے کہ ہم ان کی پروڈکس کو یوروپین یونین میں داخل کرنے کے لیے ایک ان کو جو ٹریف میں یا تو سگنفیکنٹلی سلیش کر دیں گے ان کو یعنی یا تو ان ٹریف کو جو ہے وہ کم کر دیں گے یا پھر اس کو تقریبا جو ہے وہ زیرو پہ لے آئیں گے یعنی یوروپین یونین آپ کو پتا ہے کہ ایسا فری ٹریڈ ایریا یعنی یوروپین یونین کا جو بنیادی ماخذ ہے is that there are no boundaries there are no hindrance دیکھیں وہ تو ہمیں پتا ہے نا ہمیں ایک ویزا لیتے ہیں اور پھر وہ ویزا لے کے ہم بہت سارے ملکوں میں جائیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن اس میں جو ایک اور بڑا امپورنٹ پوائنٹ ہے it's the free movement of labor and capital یعنی اگر میں ایک پولش مزدور ہوں یا میں گریگ مزدور ہوں and i can move to netherlands and i can start working there similarly میں اپنے ٹرک میں چیزیں ڈالتا ہوں اور میں گریس سے چلتا ہوں اور میں بغیر کوئی ڈیوٹی یا tariff پہ کیا i can go to netherlands اور belgium and i can sell my products there so ان تمام 27 ملکوں میں اگر کوئی پاکستانی یا کوئی غریب ایک پروگرام لے کر آتے ہیں جس کے تحت ہم ان کو incentive دیں گے اور وہ ان کو جو incentive ہوگا اپنی trade کو یورپین یونین میں بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں یورپین یونین ایک بڑا trading block ہے بہت بڑی economies جس میں جرمنی فرانس سپین these are big economies trillions and trillions of dollars کی economies کی جو ہے وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں so اب سے کچھ سالوں پہلے کچھ دہائیوں پہلے یورپین یونین ایک پروگرام لے کر آیا تھا جس کا نام تھا generalized scheme of preferences gsp a generalized scheme of preferences نام سے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں اس میں کرتے یہ ہیں کہ وہ ان غریب ملکوں کو یا lower middle income کو countries کو یہ بولتے ہیں کہ اگر تم کچھ certain benchmarks ہیں کچھ certain treaties ہیں certain مہائدے ہیں تم اگر ان پہ agree کر جاؤ گے یعنی ان کے signatory بن جاؤ گے تو ہم تمہیں allow کریں گے کہ تم ہماری boundary میں آ کر یعنی یورپین یونین میں آ کر اپنی products بہت کم tariff کے ساتھ بہت کم duties کے ساتھ یا بغیر کسی tariff یا duty کے ساتھ ہمارے ملک میں ہمارے اس خطے میں لاکر بیچ سکتے ہو export کر سکتے ہو so اس میں ہوا یہ ہے کہ 27 treaties ہوتی ہیں 27 معاہدے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو sign کرنے پڑتے ہیں now اس میں بہت سارے element اس میں environment کا بھی element ہے اس میں governance کا element بھی ہے حکومت کیفے چلانا ہے کیا کرنا ہے اس میں جو ایک ایک important agreement جس کو European Union بہت زیادہ importance دیتا ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہے یعنی human rights کے حوالے سے ہے اور غالباً یہ وہ area ہے جس کے حوالے سے European Union کو کچھ ہے جو کہ پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے ظاہرہ ہے آپ اگر حکومت نمائندوں سے بات کریں ہے وہ شاید different ہو سکتا ہے بلکہ شاید نہیں یقینی طور سے different ہے جس کا اظہار ان کی جو پاکستان مشن چیف ہیں انہوں نے اپنی اس statement میں دیا کہ جی ہوتا ہونا یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جی ایس پی ہر کچھ سال و بعد اس کے سائیکلز ہوتے ہیں ہر سائن کیے ہیں کیا وہ اس پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں اب situation یہ ہوئی ہے ایک اور بھی بات یاد رہے کہ یورپین یونین has got a lot of influence on آئی ایم 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 آپ ایک بات نوٹ بھی کیجئے گا آئی ایم 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 جو جنرلی منجنگ ڈیریکٹر ہوتا ہے اس کا تعلق یورپین یونین کے ہی کسی ملک سے ہوتا ہے ورل بانگ جنرلی ایس ہیڈیڈ با این امریکن ایک امریکن سیٹیزن ہیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو آئی ایم 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 پاکستان کی اکانومی آئی ایم ایم پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے سو بارال اچھا اب یہ خاتون کی ان کی سٹیٹمنٹ آگئی کہ نو مئی میں جو ہوا اس کے بعد جو پی ٹی آئی پہ فریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کے قائد کا نام بھی انہوں نے لیا اس کی حوالے سے اور یہ ساری باتیں بارال ہوئی ہیں اچھا اب ایک صاحب ہے اور ایک صاحب ہے جن کا نام ہے بلال ازر کیانی صاحب ویسے تو خیر میں بھی نہیں جانتا تھا کل تک ان کو یہ کون ہے لیکن اسیسنٹ سیکیٹری جنرل پی ایم ایل این فارمر جی پی مورگن منسٹری آف فنینس پریوٹیزیشن کمیشن گوڑ چلیں جی 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 کھانی صاحب کا تعلق ہے انہوں نے ٹوئیٹ کیا انہوں نے کہا کہ آئی ایو پروگرام کے خلاف سازش کے بعد نو مئی کو ملک اور شہادہ کی یادگار جلانے کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف دشمنی کا آغاز یہ نون لیگ کا بندہ کہہ رہا ہے اور پرائیم منسٹر کا آہ ایڈوائزر ہے ملک دشمنی کا کوئی موقع حاصل سے جانے نہ دینا ہر سازش کو ناکام بنایا ہے انشاءاللہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف سازش جلد ناکام ہوگی بلوں میں چھپ کر بلا 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 چلیں جی کہتے ہیں جی بسکل انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جی ایس پی پلس کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی ہے اور انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سازش کو ناکام بنائیں گے ایون دو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یوروپین جو مشن پاکستان ہے اس کی چیف کی طرف سے آئی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تجارت کے خلاف بھی سازش کر رہے یعنی کم از کم ان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری تو ایک سپورٹ کرے گا ہماری جو مقابلے کے کنٹریز ہیں وہ ہماری مارکٹ پہ جو وہاں پہ کیپچر کر سکتے ہیں اس سے جو ایک بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں ایک ویکیوم میں آپ رہے ہیں اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کر لوں گا جو بھی چاہوں گا جو بھی سلسلہ ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور دنیا اس نوٹ واشنگ ملا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن پھر بھی بہرحال جو بھی ہے اس پہ گورنمنٹ کا افیشل سٹینس افیشل سٹینس کل ایک بار پھر اور وشنگ یو اوانڈرفل ڈے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا ہے وہ بہت اچھا گزرے گا تو مجھے اجازت دیجئے تل دن گوڈ بائی گوڈ بلیس اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت